فیلال میں بات کرتے ہوں میں شپال مرڈر کیس کو لے کر جس میں پانچ لاکھ کیا روپی گردو مسلم کو لے کر اہم جانکاری ملی ہے ستروں سے آج تک کو جانکاری ملی ہے کہ اس تی اف کو گردو مسلم کے چھتیز گڑھ میں چھپے ہونے کے پختہ ثبوت ملے ہیں اس پورے معاملے پر گردو مسلم سے مدد کرنے والوں کی پہچان کر لی گئی ہے مدد کرنے والا مہیت کاروباری خوریشی کو رڈار پر رکھا گیا ہے جس کا ملک خاروبار چھتیز گڑھ سے لے کر اوڈیشا تک پھیلا ہوا ہے گردو مسلم کی مدد کرنے والے کی پہچان ہوئی ہے اور گردو بمباش کو لے کر یہ بڑا خلاصہ کی وہ فیلحال موجود ہے چھتیز گڑھ کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہی گردو مسلم ہے جس کو لے کر عطیق اور اشرف آخری بار جب نظر آئے تھے تو اشرف کے زبان سے نکلا تھا کہ مین پوائنٹ یہ ہے کہ گردو مسلم اور اسی کے بعد ان کی ہتیا کر دی گئی تھی لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ ہندو نام سے فراری کاٹ رہا ہے گردو بمباج اور قریشی نام کا میٹ کاروباری ہے جو اس کی مدد کر رہا ہے یہ جانکاریاں نکل کر آئی ہیں ببلو سوریندر کمار کے نام سے اس نے اپنے آپ کو بچایا ہے ہندو نام سے لگتار بچنے کوشش ہے گردو مسلم کی اور کب تک بچے گا یہ دیکھنے والی بات ہے لیکن فیلال جو بڑی خبر وہ یہ کہ چھتیز گھڑ میں اس کے چھپے ہونے کی جانکاری نکل کر آ رہی ہے پریاغ راج کے چکیہ کا نہیں بلکہ سلطان پور کے گوسائی گنش کا رہنے والا ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سولہ سال کے عمر میں اس نے پہلا قتل کیا تھا جس جس کے ساتھ گیا وہ یا تو مار دیے گئے یا پھر جل کے سلاخوں کے پیچھے جانا پڑا آسان شبدوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ گھڑو پر اس گھٹنا کے بعد یہ آروپ لگنے لگے ہیں کہ ایسا کوئی سگا نہیں جس کو گھڑو مسلم نے تھگا نہیں جس کے ساتھ گیا وہ مسیبت نے پڑ گیا ادھر امیش پال مردر کیس میں ایک بڑا خلاصہ ہوا ہے پوری سازش کا نام آپریشن جانو رکھا گیا تھا ہتیا سے پہلے اتیک گینگ نے پارٹی دی تھی جس میں شائستہ اتیک کا بیٹا آسد کے ساتھ سارے شوٹرز کامل تھے پرار شائستہ پروین کے خلاف پولس کا شکنجہ کس رہا ہے پولس نے چھے وکیلوں بیس مردگاروں کی لسٹ بنائی ہے جس کی مرد سے شائستہ لگاتار چھپتی پھر رہی ہے ایڈی نے شائستہ کے خلاف ایکشن شروع کر دیا ہے شائستہ کو لے کر پچاس دانک خاتوں پر ایجنسی کی نظر ہے اس میں دس خاتوں کو سیز کر دیا گیا ہے شائستہ کے تلاش میں چھاپے ماری جو ہے وہ جاری ہے سمرتھ میرے سہیوگی زیادہ جانکاری کے لئے جڑ رہے ہیں سمرتھا یہ آپریشن جانوں کیا نکل کر آ رہا ہے اور کہا جا رہا کہ ان لوگوں نے پارٹی بھی کی تھی شوانگر دیکھیں یہ جو ہتیاکان کو انجام دیا گیا ہے امیش پال ایک پوری سازس کے تہر کیا گیا یہ پوری پلاننگ تھی ایسے ہی نہیں احمد جو عمر سے ملنے گیا تھا جیل میں اور اس سے پہلے اپنے دوست کو اپنا موائل فون چھوڑ کر گیا تھا کہ میں پریاغ رات جا رہا ہوں تو میں ایٹی ایم سے پیسے نکالنا پولیس کو بھٹکانے کی پلاننگ ہو پھر شاہستہ کے دوارہ سم کارڈز دینے کی بات ہو ایک ایک لاکھ زفر دینے کی بات ہو محمد مسلم سے پیسے مانگنے کی بات ہو یہ پوری ایک سیکوینس بن رہا ہے یعنی کہ کس کرائیم سے پہلے پورا پلاننگ ہوا تھا اور یہ بھی ستر سے جانکاری مل رہی ہے کہ اس سے پہلے پارٹی بھی کی گئی تھی جس کو آپریشن جانو نام دیا گیا ہے تو یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں پر سب سے بڑا سوال یہ ہے گڑڈو مسلم اور شاہستہ اب تک فرار ہیں گڑڈو مسلم کو لے کر UPSTF نے کچھ میٹ کاروباریوں کو اٹھایا ہے کریلی علاقے سے پریاغ راج کے پولیس کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں سے ایک سراغ ملے گا کہ گڑڈو مسلم آخر کہا ہے اور کس نے کس نے مدد کری ہے کیونکہ پولیس کو یقین ہے کہ کچھ میٹ کاروباری ہیں جن کا بزنس باہر تک فیلا یعنی کی انٹرسٹیٹ بزنس ہے انہوں نے گڑڈو مسلم کی مدد کری ہے تو وہیں شاہستہ کو لے کر جو علاقہ ہے جو گاؤں ہیں ہتوا وہاں پر آج بھی پولیس چھاپے ماری کر سکتی ہے یوںکہ وہ گاؤں اشرف کا سسرال ہے اور وہیں پر جینر فاطمہ بھی موجود ہے اور وہیں پر آئیشہ نوری پولیس سودر یہ بتاتے ہیں اور یہی مطلب ہے جب دو دن پہلے پولیس بل وہاں پہنچا تھا تو آج بھی پولیس اس طرح کی یوزنہ بنا رہی ہے اور اس گاؤں میں ایک بار پھر سے چھاپے ماری کہیں نہ کہیں کی جا سکتی ہے کیونکہ شاہستہ کو پکڑنا اس لیے بھی ضروری ہے اور کہیں نہ کہیں آرثک طور پر کمزور کیا جا رہا ہے جس طرح سے ایجنسیز خاتوں کو بلوک کر رہی ہے شاہستہ کے جسے کی شاہستہ باہر نہ بھاگ پائے پولیس کو ابھی بھی اس بات کا اندیشہ ہے کہ پریاغرار سے کسی کونے میں شاہستہ چھپی ہوئی ہے وہ کہاں ہے وہ ضرور صدر بنا ہوا ہے جبکہ گھڑو مسلم کے آخری لوکیشن اوڈیشہ میں ملی اور اس کے بعد چھتیس گھڑ میں ملی گھڑو مسلم کے ساتھ سب سے بڑی دکھت یہ ہے جو امیتابیش بھی مانتے ہیں کہ وہ سولہ سال کی عمر میں کرائیم کی دنیا میں آیا اور اس کے کنیکشن کی امر اتیک احمد سے نہیں بلکہ یو پی کے انے باہو بلیوں سے بھی رہا ہے اس کو فرار رہنے کا بھی ایکسپیئنس ہے اس کو پتا ہے وہ کونسی لوکیشنز ہیں جہاں پر ایک اپرادی چھپ سکتا ہے اور پولیسی گرفت سے دور رہ سکتا ہے اور یہی ریزن ہے کہ آخر سب تک پہنچنے کے بعد پولیس گھڑو مسلم تک نہیں پہنچ پائی ہے یعنی کچھ زیادہ ہی ہائیلی ٹرینڈ یہ گنے گار ہے حالانکہ اس پر نصر جو ہے اسٹی ایف کی بنی ہوئی ہے اسٹی ایف دعویٰ کر رہی ہے کہ بہت دن خیر نہیں منا سکتا یہ سمرتہ بنے رہی ہے ہمارے ساتھ